سارا کھیل الٹا ہے دوستو یہاں پر سارا کا سارا جو کھیل ہے کمپلیٹلی الٹا ہے جب بی ٹی سی کی پرائیس یہاں پر چار ہزار ڈولر سے چلنا سٹارٹ کرتی ہے اور ایک سال کے اندر اندر چالیس ہزار ڈولر تک چلے جاتی ہے تو لوگوں کو یہ بالکل نارمل دکھائی دیتا ہے ان کو یہاں پر کسی قسم سے کوئی ڈر نہیں لگتا وہ چالیس ہزار ڈولر پہ بھی بائے کرنے کے لیے تیار ہیں پچاس ہزار ڈولر پہ بھی بائے کرنے کے لیے تیار ہیں ساٹھ ہزار ڈولر پہ بھی بائے کرنے کے لیے تیار ہیں اور خوشی خوشی بائے کرنے کے لیے تیار ہیں جب بی ٹی سی کی پرائیس سکسٹی کے سے ٹونٹی کے کے اوپر آتی ہے ڈسکاونٹڈ پرائیس کے اوپر ملتی ہے تو وہ بولتے ہیں کہ نہیں یار ابھی تو ٹین کے آیا ہی نہیں ہے ابھی تو سیون کے بھی نہیں آیا کم سے کم ٹویلو کے تو آ جائے ابھی میں بائے کروں مزید نیچے نہ چلا جائے اگر میں نے بائے کیا اور مزید نیچے چلا گیا تو کیا ہوگا تو کھیل سارا الٹا ہے دوستو یہاں پر لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے سستی پرائیسز پر ڈر لگتا ہے جب پرائیسز بہت اوپر ہوتی ہیں تو لوگوں کو confident ہوتا ہے کوئی ڈر نہیں لگتا لوگ ان پرائیسز کے اوپر جب پرائیسز سستی ہوتی ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ ان کا جو رزک ہے یہاں پر کم ہے کیونکہ پرائیس پہلے ہی بہت زیادہ گر چکی ہے تو اگر مزید گرے گی بھی صحیح تو کتنا گرے گی یہاں پر رزک کم ہوتا ہے لیکن لوگ یہ بھول جاتے ہیں لوگوں کو یہاں پر بہت بڑا رزک دکھائی دیتا ہے بائے کرنے میں لیکن جب پرائیسز اوپر کھڑی ہوتی ہیں تو ان کو کسی قسم سے کوئی رزک دکھائی نہیں دیتا ان کو یہ چیز دکھائی نہیں دیتی کہ یہ چار ہزار سے چلنا ہے سٹارٹ کیا ہے ساٹھ ہزار تک آگیا ہے چالیس ہزار تک آگیا ہے پچاس ہزار تک آگیا ہے تو رزک کتنا ہے جب یہ چار ہزار سے ساٹھ ہزار تک جا سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ساٹھ ہزار سے تیس پہ چلا جائے یا بیس پہ چلا جائے اس ٹائم ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی ابھی جو مارکٹ اپ ڈیٹ ہے وہ تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن یہاں پر کچھ چیزیں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہاں پر آپ دیکھیں 8K ویٹنگ ویٹ کر رہا ہوں اگر یہاں پر جائے گی تو بائے کروں گا ٹھیک ہے دوستو میرے ٹویٹر کو آپ کو فولو کر لینا ہے یہاں پر کچھ اور ٹویٹس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں 20K بریچ ٹھیک ہے یہاں پر آپ ڈیٹ دیکھ لیں 18 جون ایک دن بات کی بات ہے 20K بریچ ہو گیا ہے فرسٹ ٹارگٹ کیا ہے بھائی 17.6K فیکنڈ ٹارگٹ کیا ہے 14.5K ٹارگٹ کس لیے بتایا جا رہے ہیں کہ بھائی اپنے limit orders جو ہے وہاں پر لگا دیں ٹارگٹ بتانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ جو ہے اس کے support levels ہیں اور chances ہیں کہ یہاں سے یہ bounce back کر سکتا ہے ایک اور چیز آپ کو یہاں پر note کرنی ہے 17.6K فرسٹ ٹارگٹ کیا ہے 17.6K اب میں آپ کو یہاں پر ایک اور چیز دکھا دیتا ہوں چلو بھائی date دیکھیں 19 جون ایک ایک دن کے گیپ کے ساتھ یہ tweets میں نے کی تھی ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھیں my 17.8K order is filled پچھلی جو دو post ہیں اس میں میں آپ کو ایک difference دکھاتا ہوں میرا buying order کیا ہے 17.8K پہلی چیز یہ note کریں دوسری چیز آپ یہاں پر note کریں کہ یہاں پر bitcoin کا target کیا ہے 17.6K جب support 17.6K کے around ہے تو میں نے order 17.8K کا کیوں لگایا find the answer definitely میں expect کر رہا تھا کہ یہاں پر chances ہیں کہ یہاں سے یہ bounce ہو جائے لوگ جو ہے پہلے سے بائے کر لیں اس کو 17.6K تک جانہی نہ دیں بہرحال یہ ساری باتیں اپنی جگہ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں exactly exactly to the point 17.6K سے جو ہے اس کا bounce آیا ہے یہ جو wick آپ کو دکھائی دے رہیے نا یہ 17.6K کی wick ہے یہ جو post میں نے share کی تھی اس time جو value تھی 18,000 کے around تھی صرف اور صرف 400$ اوپر تھی اور میں نے آپ کو کہا کہ look how BTC respect a level of 17.6K for a while this was the indication BTC respects a level of 17.6K کیا indicate کر رہا ہے کہ بھائی چھوٹا موٹا accumulate کرو چھوٹا موٹا accumulate کرو buying point ہے یہ ابھی یہاں پر لوگوں کی جان اٹکی پڑی ہے کہ یہ نیچے کیوں نہیں آرہا نیچے کیوں نہیں آرہا یہ اس کو تو نیچے آنا چاہیے نیچے کیوں نہیں آرہا BTC نیچے آجا کیوں نہیں آرہا یہاں پر دیکھو one hour chart ہے یہ کیا show کر رہا ہے آپ کو کیا show کر رہا ہے آپ بتائیں مجھے کیا show کر رہا ہے line سے نیچے ہی نہیں آنے دے رہے اس کو تھوڑا سا نیچے آجاتا ہے فوراں سے اس کو buy کر لیتے ہیں کون لوگ buy کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا میں نہیں پچانتا but ابھی جو ہے لوگوں کے اندر ایک uncertainty ہے کہ یار یہ نیچے کیوں نہیں آرہا اس کو نیچے آنا چاہیے اس کو نیچے آنا چاہیے definitely we will get some corrections ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں پر corrections لیں but again میں وہی بات کہوں گا کہ آپ کو ہر situation کے لیے prepare رہنا ہے اگر یہاں سے یہ correction مزید نیچے نہیں لیتا یہی سے اوپر چلا جائے possibility تو ہے نا possibility کیوں نہیں ہے possibility ہے you must have some crypto at these prices یہ جو prices ہیں 20k کے around at least 20, 30, 40% تو آپ کا portfolio جو ہے crypto میں ہونا چاہیے what is risk what is risk اگر یہ 10k تک چلا جاتا ہے ایک مثال ہے اگر چلا بھی جاتا ہے you have 60% portfolio extra 60% ہے آپ کے پاس you can accumulate more you can buy more لیکن میں یہ ویڈیو کیوں منا رہا ہوں کس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کیونکہ مجھے یہاں پر وہی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں ایسی چیزیں مجھے دکھائی دے رہی ہیں کہ لوگوں کو یہ ستا رہا ہے یہ لوگوں کو ستا رہا ہے لوگ بول لیں بھائی تھوڑا سا نیچے آجا market bearish ہے یار تیرے کو نیچے آنا چاہیے لیکن یہ دیکھو نیچے آئی نہیں رہا کب سے لوگ ویٹ کر رہے ہیں بھلا پچھلے والے levels کے اوپر تو آجا کم سے کم 17 پہ تو آجا وہ 17 پہ کے اوپر نانے کا نام ہی نہیں لے رہا دو دن ہو گئے اس کو آہستے 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 کچھوے کی طرح چل رہا ہے لیکن اوپر چلتا جلا جا رہا ہے کچھوے کی طرح چل رہا ہے لیکن اوپر چلتا جا رہا ہے نیچے نہیں آ رہا سب سے زیادہ بھروسہ اگر میں کسی کے اوپر کرتا ہوں تو وہ ہیں چارٹس جیہاں دوستو چارٹس کے اوپر میں سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہوں جو چیز مجھے چارٹ بتا رہی ہے نا باہر نیوز چاہے کچھ بھی چل رہی ہوں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چارٹس مجھے بتا رہی ہیں کہ یہاں پر بھائنگ ہو رہی ہے کریکشنز تو آ سکتی ہیں کسی بھی ٹائم کوئی بڑا ویل آ کے فیل کر دے تو کریکشن تو آئے گی لیکن میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ چارٹ مجھے بتا رہا ہے کہ یہاں پر کافی سارے لوگ ہیں جو کہ نیچے والی پریسز پہ بھائے کرنے کے لئے تیار ہیں جب ہم نیچے بھی آ رہے تھے تو اس ٹائم بھی آپ دیکھو کہ چارٹ آپ کو بتا رہا تھا کہ جیسے ہی پریس جو ہے اس لائن کے قریب جاری تھی تو پریسز کو فورن سے سیل کیا جارہا تھا جیسے ہی اوپر جاری یہ اس کو سیل کیا جارہا ہے لوگ اس کو سیل کر رہے ہیں چارٹ سٹیل ایوریٹنگ اور ابھی کی جو سیچویشن ہے جو میسجز مجھے آ رہے ہیں جس طریقے سے لوگ بات کر رہے ہیں جو میری رہی صحیح قصر تھی نا وہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ پوری ہونے والی ہے فیڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جو باتیں ہو رہی ہیں جس طریقے سے لوگ بات کر رہے ہیں جس لہجے سے بات کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ بھائی اگر واقعی انہوں نے سبق سیکھ لیا تو یہاں پر چانسز ہیں کہ یہاں سے ہم ایک اچھا خاصا باؤنس لے سکتے ہیں ریمیمبر دیٹ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی ہم جو ہے سیونٹین کے کو تبارہ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میری یہ جو پوزیشنز ہیں ابھی پروفٹ میں ہیں میری جو تین پوزیشنز ہیں جس میں سے دو جو ہے ابھی پروفٹ میں ہیں شورٹرم کے لیے ہو سکتا ہے کہ ہم اوپر چلے جائیں ہو سکتا ہے 30 کے تک چلے جائیں 28 کے تک چلے جائیں بعد میں اگر تبارہ نیچے آئے تو دیکھا جائے گا لیکن فلحال کے لیے فلحال کے لیے ابھی نیچے والی پریسز اگر ملیں گی تو آئیم بائنگ مجھے ہی جتنا نیچے ملے گا میں جو ہے اس کو بائے کرتا رہوں گا چھوٹا چھوٹا کر کے ہی بائے کروں گا definitely سارا جو پیسہ ہے مجھے ایک ساتھ تو اس میں نہیں ڈال دینا نا تاکہ بعد میں اگر یہ نیچے جائے تو میرے پاس کچھ ہوئی نا تو یہ سارے چیزیں میں کیلکولیٹ کر کے ہی یہاں پر کام کروں گا ٹھیک ہے دوستو تو یہ تھی شورٹ اپ ڈیٹ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آنے والے ٹائم میں اس کے اوپر میں مزید ویڈیوز بناوں گا فیس کیم ویڈیوز جو ہے میں بہت ساری لے کر آوں گا اس کے اوپر میں نے بہت سارے جو ٹاپکس ہیں وہ بنا کے رکھیں آپ بس کیا کریں کہ ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آپ سے میں پھر ملوں گا ایک اور ویڈیو میں ایک اور زبردست ٹاپک کے ساتھ